سعودی عرب کا انفرنس پاکستان پر امریکہ سے بعض معاملات میں زیادہ ہے اس لئے کہ امریکہ آپ کو کرزہ شرزہ دیتا ہے لیکن سعودی عرب آپ کو کریڈ پر تیل دیتا ہے سعودی عرب کی آپ کی کنٹریبیشن اور بہت ساری زیادہ ہے اس کے اندر اس ناملے کے اندر تو ایک تو یہ ہے کہ آج وہ ریاض کا پلین آیا ہے اور شباز شیف صاحب کو لے گیا یہ آخری جو اس کی پورے سال ہم درم بیٹھتے رہے ہیں عدالتوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا پلان کر دیا انیلیسز یہ ہے انیلیسز یہ ہے نہیں انیلیسز ہونا بہت مشکل ہے انیلیسز بنیاد طور پر یہ ہے کہ اگر اس وقت انٹرنیشنل فورسز نے کوئی ایسی سیچویشن بیلٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ایک کریسز میں آ جائے گا کہ اس کو بچا کے اس کو کرلے گا آپ کو پاپولر پرسن کو اقتدار دینا چاہیے جو فیصلہ بنظیر پھٹو کے زمانے میں کیا گیا تھا یہ ہے پاکستان کے معاملات کے اندر وہ یہ ہے امریکن قرآن جو پاکستان کا بدلہ ہے اس سال پاکستان لٹریلی امریکن کیمپ سے باہر نکل گیا ہے افر اول پریکٹیکل پرپس پاکستان is now not friend of America پاکستان is now an enemy state of America ڈیکلیئرڈ اینیمی سٹیٹ ہم ہو چکے ہوئے ہیں بے شک ان کی ہمارے ساتھ تعلقات کیسے بھی ہیں یوں کچھ بھی ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ پاکستان پاکستان is now at the verge of war with انڈیا آج کی بی بی سی کی بھی سرخی یہی ہے سبرا مرم سوامی انڈیا نے کہا تھا کہ ہم مارچ میں ہم اس کو حملہ کریں گے آج انہوں نے بی بی سی نے ہیڈلین دے دیا ہے کہ اب جنگ کی تیاری کرو پاکستان کے ساتھ کیوں جنگ کی تیاری کرو مشرف کو بھی انہوں نے دوزار ایک میں یہی کہا تھا کہ انڈیا سے تمہیں مروائیں گے ورنہ تم باتیں مال لو آج بھی ہم پاکستان کو تھیٹ امریکہ نہیں کر رہا پاکستان کو تھیٹ کروایا جا رہا ہے تو پاکستان کی فوج کو اس بات کا تحان رکھنا چاہیے کہ یہ فوج ہم نے انڈیا کے خلاف پالی ہوئی ہے ہم نے جو گھاس کھا کے ایٹم بم بنایا ہے اور یہ قوم جو فاقہ زدہ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ سات لاکھ یا پانچ سی لاکھ آرمی کو پلے کہ ہم نے بھارت جیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یہ وہ قفیت ہے اس کو پر کسی دسکسمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آداروں کے ساتھ زیادتی سیولین نہیں کرتے فوجی بھی کرتے ہیں اور پہلے دن سے میرا بنائے طور پر یہ ہے کہ مشرف نے جتنا نقصان پاکستان کی فوج کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ کسی نے نہیں پہنچایا اس نے سیولین آدارے کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا مشرف کے دور میں پاکستان کی فوج کی فردی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ فردی پہن کے مت آؤ وہاں پر رکھو دفتر میں پہنو اتار کے سیولین کپڑے پہن کے چلے جاؤ ایسے سے واقعات ہیں آج حضرت نے پتے گا کہا ہے کہ بے نظیر جو ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی روگ ایلیمنٹ نے مروا دیا ہو او بھائی آپ نے چیف آف آرمی ستاف تم آج کہتے کہ نہیں میں آج حضرت آرمی صاحب کوئی روگ ایلیمنٹ نہیں ہے اب یہ کوٹ ہوگا اگلے کئی سالوں تک مشرف کا بیان ہسٹری بن گیا نا سر یہ تو بڑی بات یہ پاکستان کے ساتھ خدداری ہے یہ آرٹیکل ست سے بڑی چیز ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے پاکستان کی فوج کا کوئی بندہ بھی کہ مشرف نے فوج کے ساتھ کوئی حصول بلائی کی ہے تو بلکل غلط ہے ایک ایک بندہ پاکستان دنیا بھر کے ٹیلیوی چینل پہ مشرف کے اس بیان کو جاہا جی بی بی سی میں ہے لہران لہران کے خیئے گا کہ یہ آپ کا آرمی چیف کہتا ہے کہ آرمی کے اندر رو گا لیں اور تمہارے باپ کو رو گا ایلیمنٹ نظر آئے ہیں یہاں پر کہ مجھے پینتی سال تم سرویس کیا ہے تم اس کا بدنامی کا باعث بنتے ہو کوئی خیال نہیں آتا تمہیں اور یہ سب لائیو کالز ہم لینا شروع کر رہے ہیں پہلے کالر کو شاملے گفتو کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم سلام کون صاحب کہاں سے سر میں صحیحین کراچی سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے گا کیا کہیے گا ایک تو میں یہ کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ جانا قیامت کے دن نبی پاستو صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاحت آمین آمین سمہ آمین سمہ آمین اور دوسرا اوریہ صاحب کل آپ نے جو خرشات بتایا تھے امریکہ کے مطالب جی جی کہ ہمارے سیاسی رینما چاہے وہ حکومت میں اپوزیشن ان کو ان چیز کا ادراک ہے یا بالکل ہی معصوم ان کو خبر میں ارز کرتا ہوں دیکھیں میری بات سال آپ کا کراچی میں گھر ہے نا آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کراچی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے کہیں ہمارے سیاسی رینما ان کا گھر نہیں ہے یہاں پر ان کے کاربار باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں کسی کا لندن میں ہے کسی کا ڈبائی میں ہے کسی کچھ اگا ہے ان کے سارے اکاؤنٹس باہر ہیں وہ جس دن یہ کراسیز آئے گا وہ ایک ٹکٹ کٹائیں گے بڑی آرام سے چلے جائیں گے بلو پاسپورٹ ان کے پاس ہوگا ریڈ پاسپورٹ ان کے پاس ہوگا مائگنٹ کر جائیں گے ان کو کیا زیادہ ان کو کوئی پرواہ نہیں پاکستان کے اندر بین ہونا چاہیے اس چخص کا سیاست میں سالے نہ جس کا ایک روپیہ بھی پاکستان سے باہر ہے جس کی اولاد کا ایک روپیہ بھی باہر ہے بین ہونا چاہیے یار آپ پاکستان کے انٹرس کا دھیان نہیں آپ تو انگلینڈ کا انٹرس کا دھیان کرو گے نا امریکہ کا کرو گے کیونکہ امریکہ آپ کے زیادہ ضبط کر لے گا آپ کا کوئی آپ تو پاکستان میں الیکشن لڑنے آتے ہو ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا گروپ آگیا ہے یہ جناب گھڑی آپ کا گھڑی بیبرکس کا گھڑی کہنا ہے خدا بچ سے تعلق ہے جی صرف آپ کی قبریں ہیں نا آپ کی بی بی کی اور آپ کے آپ کے سوزن کی قبر ہیں نا صرف باقی کیا تعلق ہے آپ کا آپ کا اکاؤنٹس باہر آپ کے گھر باہر آپ کے زندگی ایفیسے باہر آپ کا رائیونڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے رائٹ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون صاحب کہاں سے جناب فراز بات کر رہا ہوں کراچی سے جی فراز صاحب کیا کہیے گا السلام علیکم اللہ آپ کو زندگی اور صحیح دے آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں بڑی جوائیں نکلتی ہیں جلدہ آجائے گا اور یا صاحب کب ہم لوگ اس ڈیپریشن سے نکلیں گے جلدہ آجائے گا قوم اتنی پریشر میں ہے ہم تو خیر اچھے خوشحال لوگ ہیں ماشاءاللہ بے شک نا نہیں آتی نا حکمرانوں کو نا یہ ملاوں کو نا ان کو نا ان کو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہو کیا رہا ہے لگ رہا ہے کہ بتا نہیں ہم کیسے سینگل میں آگے ہیں چاروں طرح سے رونے کو دل کر رہا ہے درست صحیح کہہ رہا ہے ہم وہ یہ کتنا کرائیں گے نیچے بہت صحیح بات ہے تلکل ٹھیک ہے فراز صاحب بہت چکریہ آپ کی کال کا اور یہ صاحب جی جی بہت تکلیف تھے بات جی میں صحیح کہتا ہوں واقعی پرشان ہے جی آپ آم آدمی سنتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے آپ روز لاشے اٹھا رہے ہو ویسٹرن بورڈر پہ بھی بلاشے اٹھا رہے ہو ایسٹرن بورڈر بلاشے اٹھا رہے ہو یہ افغانستان سے تین بندے مار دیئے گئے یہ ہندوستان سے تین بندے مار دیئے گئے یہ اس نے یہ کرتے ہیں آپ کچھ کریں دیں اور مجھے شرم میڈیا پہ آتی ہے جی اور یہ صاحب ہم یہاں پر کلبھوشن کو ملواتے ہیں وہاں بورڈر پہ ہمارے بندے مار دیئے جاتے ہیں یہ ہماری پولیسی کا بھی تو کونفلیکٹ ہے نا یہاں پر اور یہ بھی سے اچھا پھر مجھے آج اس کے صافیوں کے مجھے حیرت ہوتی ہے جو بھئی آپ تھوڑا اگر آگے ہیں جی یار آپ نے وہاں جروس نکالنا ہے وہ پور ہے آج مجھے انڈیا ایک ٹی وی نے بلایا تھا میں نہیں گیا کہ جی آپ کے منہوں نے بڑی بیسی بھئی میری بار سنو دہشتگرد دہشتگرد ہوتا ہے اس کی ماں تو دہشتگرد نہیں ہوتی لیکن سر یہ نہیں یہ نیشنل سینٹمنٹ ہے اگر کسی نے کر دیا ہے نیشنل سینٹمنٹ آپ نے جان پوچھ کے دکھایا آپ کو بہتر نظر نہیں ہے سر ہمارا سیٹھی وہاں گیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی غلط ہوا وہ بھی غلط ہوا وہ بھی غلط ہوا سارے کا سارا ہمارا امج یہاں تباہ ہوگا سر ایجاد دیجئے ایک اور کورل کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام حمید کراچی سے جی حمید صاحب میں کہنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو پینسٹ میں جو انجیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اور عیوب خان نے جو تقریب کی تھی اس کے بعد بھی پوئی قوم نے جو پوزیٹیو ریسپونس بھی آیا تھا درست تقریب فرمائے کیا کہہ سکتے اللہ اکبر ممنون کے انضاف تو ایک بات ہے اور یہ سیٹ ان کی پکی ہے یہ آپ کو ماننے ملے گا یار جو بندہ جو ہے اگر آپ پریزنٹ بن گئے اگر آپ دس دن کے بعد بھی آپ کو کوئی حق کا فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا تو آپ کی آخرت بھی سورتی آپ سے پریزنٹ شیپ کا ٹیٹل کو نہیں چین سکتا ممتاز قادری کی اپیل ریجیکٹ کر دیتا ہاں معاملہ کچھ اور ہوتا خدا کی قسم پسول اللہ کے سامنے بھی سرخدو ہوتا اور پریزنٹ سابق پریزنٹ تو رہنے ہی رہنا تھا اس نے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایک اور کالر جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی موالیکم اسلام کون کہاں سے جی میں سمینہ بخاری راول پنگلی سے بات کر رہی ہوں جی جی سمینہ صاحبہ کیا کہیے گا جی یہی میں اورے مغول جان صاحب سے بات کرنا چاہا رہی ہوں کہ اس طرح ہمارے ملک کے حالات اس طرح ہونے کی سب سے بیسک وجہ کیا ہے یا ماہوں نے اپنی جیوٹی چھوڑ دی ہے ہمیں صادق اور امین کی پہچان ہی نہیں رہی ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا ملک کس نظریہ پر بنا کس نام سے اسلام کے نام پر بنا اور کیا ہمارے لیڈر کیا لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں کیا اس کو یوں ضائع کرنے کیلئے حملی دی ہیں کیا ہم پاکستان کو کیسے پریزن کریں جی درست فرمایا آپ نے بلکل ٹھیک احساس نہیں رہا یہ ملک اور یہ مسلمان کیا ہیں آج کمزور شاید ہم اسی لیے ہوئے کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کی پہچان میں آپ پر صورت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حدیث ہے وہ میں سنایتا ہوں آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلم دیامت کی حدیث ہے کہ اللہ کسی قوم کو اور اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عیب پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اگر استطاعت رکھتے ہوئے بھی نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی کو نہیں روکتے استطاعت رکھتے جب لوگ ایسا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہم اپنی سوئی گیس کے لیے نکلتے ہیں بند ہو جائے تو ہم اپنے پانی بند ہو جائے تو نکلتے ہیں اپنا کو بندہ قتل ہو جائے تو اس کی لاش لے کے دھرنا دیتے ہیں ہم قوم کے لیے نکلتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں ہے ایک اور کوئی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام صاحب حافظ محمد عدریس لاہور سے جی حافظ صاحب کیا فرمائیں گے سر دو سوال ہیں جی جلدی کہ پہلا سوال تو اگر بی بی کے کاتر جو انہا ہے تو انڈیا کی بادشاہ فلم دیکھ لیں میں نے نہیں دیکھی میں نے دیکھی ہوئی ہے قتم نبوت پہ جو شک چھیڑی گئی ہے کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ کفر کا فتوہ تو کوئی عالم دین ہی لگائے گا لیکن میں نیتوں پہ تو شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے غلط وقت پہ جس نے بھی چھیڑی ہے جن کے کہنے پہ یہ چھیڑی کی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ خلط کیا ہے اور بہت خلط کیا ہے امت کے ساتھ بھی مزاق کیا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ بھی کھیلا گیا ہے اور ابھی تک باز نہیں آ رہے دیکھنا آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو آپ فوراں اس کی معافی تلافی کر کے آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں گناہگار ہوں تو اس معافی کی دگا موجود ہے لیکن وہ کھیلا جا رہا تھی یعنی یوں سمجھے عوام جائیں یہ چوئے ہیں جو بلی کے ہاتھ میں آ گئے یہ دھرنا دیں گے ایک اور کالر جی اسلام علیکم آپ اپنے ٹیلیوین سیٹ کا والیم بلکل بند کر لیجئے اس کے بعد ہم سے بات کیجئے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ٹی وی کے آواز بند کر لے بھائی آپ کے ٹی وی سیٹ کا والیم بہت مچا ہے اب بات کیجئے اسلام علیکم ایک اور کالر ہے ہمارے صاحب جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے جی فیصل صاحب فرمائیے جو وار اب سر پہ کھڑی ہے تو جو ہمارے جو خکملان ہیں انہیں تو بلکل بھی نہیں پڑا وہ تو بلکل سور ہے تو کیا یہ وار نیوکلئر وار ہوگی یا جو ہے یہ وار مطبب لانگ جائے گی کیا اس طرح کی وار ہوگی ہم انشاءاللہ منڈے کو اس پر ڈسکس کریں گے آج میں نے اپنے ہمارے ریسرچر ہے ہماری پروڈیسر دوسرے ان کو بھی کہا تھا ایک میں نے ان کو دی تھی ایک یونیٹڈ سٹیس انٹیلیجنس کانسل ہے جو اس کی ایک ریپورٹ منظر عام پہ آئی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو ہزار اٹھائیس میں جی یعنی کتنے سال بعد آٹھ اور دو دس دس سال کے بعد نیوکلئر وار چھڑی جائے گی جی تو یہ چھوٹی چھوٹی وارز ہوں گی اور انہوں نے بقیادہ بتایا ہے کہ کیسے چھڑے گی کیا چھڑے گی جی جی جیسے وہ کرتے ہیں اور یہ یہ بہت بڑا بہت 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 بڑا عدارہ ہے یہ دنیا لیکن مسئل سال جائے کہ اس سے پہلے لگتا یہ ہے کہ ایڈلیز کا مسئلہ وہ خراب ہو جائے نیوکلئر وار ابھی شاید نہ بنے لیکن ہم بہت بری طرح کی وار اور سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اردگیر جو اس وقت گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ارنیب گو سوامی کہتا ہے کہ 37 منٹ میں پاکستان میں نے کہا گو سوامی نے بھی کہا اس نے سبراپن سوامی سوامی نے جو کال انشرو دیا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے